سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیلیت سے ہوں گے تو آج ہی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایک بک کور کو ایزلی کینور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بک کور ڈیزائن کی سرویس آپ فائیور اور اپ ورک پر ایزلی اپنی سکل کو سیل کر سکتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ بہنچ کیجئے اور آج کی ویڈیو کو بھی جلدی سے کر دیجئے لائک اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلتے ہیں ایک بک کور ڈیزائن کو ہم کس طرح سے کینور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کینور اکاؤنٹ پر آ جانا ہے اور یہاں پر ایک بٹن ہوگا کریٹر ڈیزائن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر سیمپل ٹائپ کر دینا ہے بک کور بک کور آپ ٹائپ کریں گے فرس پہ ہی آپ کو مل جائے گا آپ نے اس پر ون ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ کس بک پر کام کر رہے ہیں جو بھی کلائن کی ریکوارمنٹ ہے اسی کے حساب سے آپ نے یہاں پر کام کرنا ہے ابھی ہم نے جو سائز یہاں پر جس بک کور کا یوز کر رہے ہیں وہ A4 ڈاکومنٹ ہے یا A5 ڈاکومنٹ ہے جو بھی کلائن کی ریکوارمنٹ ہے اسی کے حساب سے آپ نے یہاں پر ڈیزائن کرنا ہے تو یہاں پر میں جو آج بک ڈیزائن کرنے والا ہوں وہ ایک موٹیویشنل بک ہے یہاں کانٹینٹ میں نے سارا لکھا ہوا ہے وہ ہی میں اپنے بک پر ڈیزائن کرنے والا ہوں تو جو بھی میرا background image ہوگا جیسے کہ آپ نے design پر دیکھ رہے ہیں بہت سارے یہاں پر book cover design ہیں اور یہاں پر آپ fiverr پر بھی دیکھ سکتے ہیں کس کس type کا book cover design ہوتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اپنا جو background image ہے جو کی client نے مجھے دی کہ آپ اس image کو آپ book cover design میں use کر سکتے ہیں تو اسے میں یہاں پر upload کر دیتا ہوں image پر ہم ایک book cover design کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے right click کر کے اپنے set کر لینا اس پر پورے background کو تاکہ یہ اس طریقے سے adjust ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہ motivational book بنا رہا ہوں تو اس کا design بھی کچھ اسی type کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر design یہاں پر ایک background کو set کر لیا ہے اس کے بعد میں ایک shape کو apply کر کے ایک design بناتا ہوں سمپل میں اس پر one tap کرتا ہوں اور اس کو میں full adjust کرتا ہوں اس کی color میں یہاں سے اس کو white کر دیتا ہوں اور اس کی opacity کو میں یہاں سے کم کر دیتا ہوں کچھ اس type سے ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی مجھے text وغیرہ add کرنا ہے تو text add کرنے کے لیے آپ جائیں گے simple یہاں text پر اور یہاں پر ایک text add کریں گے add a text box پر آپ click کریں گے یہاں پر آپ اپنا جو بھی text ہے جو بھی کچھ لکھنا چاہتے وہ یہاں آپ click سکتے ہیں تو simple جو بھی میرا topic ہوگا یہاں سے میں اسے add کر لیتا ہوں font کا دیکھے گا یہاں سے میں اس والے font کو یہاں سے میں use کر لیتا ہوں اس کے بعد اور جتنے بھی میرے text وغیرہ اس کو میں یہاں پر add کر لیتا ہوں تو یہاں پر جو بھی میرا text تھا اس کو میں نے یہاں پر add کر لیا ہے تو یہاں پر جو بھی میرا text تھا اس کو یہاں پر میں نے add کر لیا ہے اب میں کیا کروں گا اس سے میں اس کا color یہاں سے میں change کر دیتا ہوں کچھ اس type سے کچھ اس type سے اور اس کو میں یہاں سے اس کی effect میں جا کے اس کو میں تھوڑا سا shadow دے دیتا ہوں تاکہ ہی تھوڑا سا دیکھے ابھی یہ بالکل light ہے کچھ اس type سے اور یہاں پر اس کو بھی میں یہاں پر shadow دے دیتا ہوں میں نے اپنے text کو اپنے design کو add کر لیا ہے اپنے book cover کے حساب سے اور یہ صرف میں نے friend کیا اگر آپ back بھی اس کا design کرنا چاہتے ہیں یا add page پر آپ click کریں گے یہاں پر آپ اس کا back design کر سکتے ہیں کچھ label وغیر آپ یہاں پر design کر سکتے ہیں پر ابھی ہم نے صرف ایک front design کیا ہے اب ہمیں اسے mocofs پر apply کرنا ہے جیسے کہ آپ یہاں fiber پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس type کا اور اس type کا آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں canva پر mocofs کو apply کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سب سے پہلے اپنی image کو میں export کر لیتا ہوں میں جاتا ہوں share پر یہاں پر میں downloads پر click کرتا ہوں اور اسے میں ابھی jpeg پر export کر لیتا ہوں یہاں پر اسے میں download کر لیتا ہوں اور ایک page میں ایک اور ایک add کر لیتا ہوں اب جو بھی میں نے بھی جو design کیا ہے اپنا book cover اس کو میں یہاں پر لے آتا ہوں جیسے کہ کچھ اس طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے mocofs کو apply کرنے کے لیے اپنی book کو کچھ اس طریقے کا design دینے کے لیے آپ نے آ جانا ہے یہاں پر one tap کرنا ہے edit image کر آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر filters میں آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے smart mocofs جیسی میں نے لکھا یہاں پر دیکھیں آپ smart mocofs نام کا ایک filter آ گیا آپ نے یہاں پر see all پر click کرنا ہے اور سب سے bottom میں آ جانا ہے یہاں پر آپ نے scroll کر کے سب سے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے book cover والا جو بھی mocofs ہے اس کو آپ نے یہاں پر find کرنا ہے جیسے کی یہ اس کو میں book six والے filter اس کو میں apply کر دیتا ہوں تو میرا book کچھ اس type کا ہو جائے گا جیسے کی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ابھی apply ہو رہا ہے یہ دیئے کچھ اس type کا میرا book اب apply ہو رہا ہے اب کتنا amazing لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ خود یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کو apply کر دیتا ہوں یہ کچھ اس type کا ہو گیا پر اس میں زیادہ better لگ رہا تھا تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے apply کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ ایک book cover کو canva پر easily design کر سکتے ہیں اور اگر آپ آپ کو نہیں پتا کہ canva کیا چیز ہے اس کے tools کے بارے میں نہیں پتا تو میں نے پچھلے اپنے course میں بتایا ہوا ہے پوری course ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گی i button پہ بھی آپ کو اس کا link مل جائے گا اور description میں بھی link مل جائے گا تو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو canva بلکل بھی نہیں آتی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آتی ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں اپنے friend کے ساتھ اور چینل پر پہلی دفعہ آئے تو please please چینل کو subscribe کر دیں میں مزد ہوں آپ سے کسی next ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ